لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج کے درس میں ہم بی بی خطیطت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وسال کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت خطیطت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں پچیس برس تک رہیں اور گیارہ رمضان دس نبی میں حجرت سے تین سال قبل جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ نے انتقال فرمایا بعض علماء نے آپ کی عمر مبارک اس وقت سکسٹی فور سال اور چھے ماہ بتائی ہے اس بات میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت ابو طالب کا انتقال پہلے ہوا یا بی بی خطیجت القبرہ کا بارال اس پر اتفاق ہے کہ دونوں کا انتقال ایک ہی سال ہوا اسی لئے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے یعنی کہ غم کا سال ان دونوں کی وفات کے متعلق جو روایات موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو روایت علماء نے لی ہے وہ یہی لی ہے کہ بی بی خطیجہ کا انتقال حضرت ابو طالب کے بعد ہوا ایک روایت کے مطابق بی بی خطیجہ کا انتقال حضرت ابو طالب کے انتقال کے پینتیس دن پہلے ہوا ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے تین دن بعد ہوا اسی طرح اکثر علماء کرام نے ابن اسحاق اور چند دوسرے علماء کے اس قول کی تردید کی ہے کہ حضرت خطیجہ کا انتقال میراج کے واقعے کے بعد ہوا بی بی خطیجہ کبرہ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کے وقت ان کی قبر میں اترے تھے بعض علماء نے آپ کی عمر مبارک اس وقت پینسٹھ سال بتائی ہے اور بعض نے سکسٹی فور یئرز اور سکس منٹس بعض نے پینسٹھ یعنی کہ سکسٹی فائیو یئرز بتائی ہے اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نہیں اترے تھے اس لئے آپ کی نماز جنازہ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کے نماز جنازہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے علامہ فاقہانی مالکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنازے کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے مگر آگے ان کی اسی شرعہ میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے لئے حنوت لایا گیا ان کا کفن جنت سے بھیجا گیا آسمان سے فرشتوں نے آ کر ان کو غسل دیا اور تین کپڑوں میں کفنایا اور پھر ان کی لاش پر حنوت ملا گیا پھر ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی باقی فرشتوں نے اس کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی پھر فرشتوں نے ان کی قبر اور لہد بنائی اور اس میں ان کو دفن کیا اور لہد کو کچھی اینٹوں سے بند کیا ان فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام بھی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین تھے جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر چکے تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا دفن کا یہ طریقہ ہے اپنی اولاد اور اگلے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح عمل کرنا اس لیے کہ یہ تمہاری سنت ہے یہاں تک علامہ فاقہانی کی شرح رسالہ کا حوالہ ہے اب ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرشتوں کی اس ہدایت کے بعد شیش علیہ السلام نے اس طریقے پر عمل نہ کیا ہو بگر یہاں آدم علیہ السلام پر فرشتوں کے نماز جلازہ پڑھنے سے ممکن ہے نماز کا یہ جانا پہچانا طریقہ مراد نہ ہو جس میں تکبیرات وغیرہ ہوتی ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ زبانے میں رائج ہو کیونکہ ہر شریعت میں مختلف احکامات ہوتے رہتے ہیں اب جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ نماز جنازہ صرف اسی آخری امت کی خصوصیت ہے تو اس زمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں نماز جنازہ کے موجود ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس کو قریش بھی جانتے رہے ہوں کیونکہ اگر قریش کو معلوم ہوتا تو وہ بھی اپنے مردوں پر نماز پڑھا کرتے ایک اور روایت آتی ہے کہ قریش اپنے مردوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے پھر یہ کہ اگر قریش میں یہ طریقہ جانا پہچانا ہوتا تو حضور حضرت ختیجہ کی نماز جنازہ ضرور پڑھتے اسی طرح حضرت ختیجہ سے پہلے جن مسلمانوں کا انتقال ہوا تھا ان کی بھی نماز جنازہ پڑھتے جیسا ام المومنین حضرت ختیجہ کے چچہزاد بھائی حضرت سکران جو حضرت صدوہ کے پہلے شہر تھے آگے یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضرت برا ابن معرور کا انتقال ہو چکا تھا آپ صحابہ کے ساتھ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی یہ پہلی میت کی نماز ہے جو اسلام میں پڑھی گئی معرور کے اصل معنی مقصود کے ہیں یہاں یہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس نماز سے صرف دعا مراد ہو مگر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس میں چار تکبیریں کہی تھی اس نماز کے متعلق نو صحابہ نے روایتیں بیان کی ہیں جن سب کے نام علامہ سہیلی نے ذکر کی ہیں مگر کتاب امتا میں ایک قول ہے جو ہم یہ بیان کرتے ہیں کر چکے ہیں سیرت النبی میں کہ کسی سیرت کی کتاب میں ایسی روایت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو سکے کہ نماز جنازہ اگزیکلی کب فرض ہوئی تھی حضرت کے مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد پہلے سال میں اسعد بن زلارہ کا انتقال ہوا اور ہجرت کے دوسرے سال میں عثمان ابن مزعون کا انتقال ہوا مگر ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ ان دونوں میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ ہجرت کے پہلے سال میں فرض ہوئی ہے اور وہ سب سے پہلے صحابی جن کی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی وہ یہی اسعد بن زلارہ ہیں تو بعض علماء نے ایک قول لیا ہے اور بعض علماء نے دوسرا قول لیا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ مردوں کو غسل دیتے اور کفن پہنایا کرتے تھے اور وہ ان کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مردے کو پلنگ پر تیار کر کے لٹا دیا جاتا تو اس کا جو والی اور وارث ہوتا وہ پلنگ کے پاس کھڑا ہو کر پہلے اس کی خوبیاں بیان کرتا اور اس کی تعریفیں کرتا پھر کہتا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اس کے بعد مردے کو دفن کر دیا جاتا غرض نبوت کے دس میں سال میں چونکہ حضرت ختیجہ اور حضور کے شفیق چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا اس لئے آپ نے اس سال کو غموں کا سال فرمایا ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ختیجہ تلکبرہ بیمار تھی تو ایک دن حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے فرمایا جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں دیکھا ہے کیا تم اس سے خوش نہیں اللہ تعالی ناپسندیدی میں ہی خیر پیدا فرمانے والا ہے یعنی ہماری جدائی کے اس غم میں بھی خیر ہے تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں تمہارے ساتھ مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیا سے میری شادی کی ہے یہ کلثوم وہی خاتون ہے جنہیں انہیں اپنے چچا ذات بھائی قارون کو کیمیا یعنی سونا بدانے کا نسخہ بھی بتلایا تھا غرص حضرت ختیجہ نے سن کر کہا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ کیا اللہ تعالی نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت ختیجہ نے کہا اللہ تعالی محبت و برکت عطا فرمائے ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ختیجہ کو جنت کا ایک انگور کھلایا ایک بات اس زمن میں میں ایک اور واضح کر دوں کہ بی بی ختیجہ تلکبرہ کو حجون میں دفن کر دیا گیا جسے آج جنت المعلہ کہا جاتا ہے اسی طرح بی بی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ تلکبرہ آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا اور سادن لے کر جا رہی تھی ابھی پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ختیجہ آ رہی ہے کتاب الاستعاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا کہ ختیجہ کو اس کے رب کا سلام پہنچا دیجئے سبحان اللہ یعنی آپ مقام ختیجہ تلکبرہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے عرض سے جبریل کے ثرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی فرمائی کہ ختیجہ تلکبرہ کو اللہ کا سلام پہنچائی اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکے حضور کو بتایا کہ بی بی ختیجہ آ رہی ہیں اور جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان کو جنت کا ایسا مکان مل جانے کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتیوں کا ہوگا جس میں نہ ذرا شور و شغب ہوگا اور نہ ذرا تکلیف ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب بھی بھی ختیجہ تلکبرہ آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا اور جبریل امین کا سلام پہنچایا تو اس کے جواب میں بی بھی ختیجہ نے کہا اللہ السلام ومنہ السلام وعلا جبریل السلام یعنی اللہ کے سلام کا جواب کیا دوں وہ دو خود سلام ہے سبحان اللہ اور اسی سے سلامتی ملتی ہے سلام لانے والے جبریل پر سلام ہو بعض علماء کہتے ہیں کہ بی بھی ختیجہ تلکبرہ اس وقت غار حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا لے کر جا رہی تھی اور جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ ان کو جنت کا ایسے مکان مل جانے کی خوشخبری سنا دیجئے جو موکیوں کا ہوگا جس میں نظرہ شور ہوگا اور نظرہ تکلیف ہوگی تو اس سے ملتے جلتی ایک روایت جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں بھی لاتے ہیں اچھا ایک بات سامنے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جنت میں خلاف طبع اور مکروع آواز تو کسی کے کان میں بھی نہیں آئے گی مگر خصوصیت کے ساتھ حضرت ختیجہ کو جو ایسے مکان کی بشارت دی گئی یہ غالباً اس لیے کہ دشمنان اسلام اسلام اور دائی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے وہ بی بی ختیجہ کے کانوں میں پڑتی تھی جس سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی اس لیے ان کی تسلی کے لیے انہیں یہ خاص بشارت دی گئی اسی طرح بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاکر گھر سے باہر نہیں جایا کرتے تھے یہاں تک کہ بی بی ختیجہ کا تذکرہ نہ فرما لیتے تھے ایک مرتبہ جو آپ نے ان کا ذکر کیا تو مجھے عورتوں والی غیرت سوار ہوئی آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے اور کسرت سے کرتے تھے اس لیے کئی ازواج متحرات کو رشک آنے لگتا تھا ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حضور کی کسی زوجہ پر غیرت نہیں آئی تھی جتنی حضرت ختیجہ پر آتی تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کسرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بھی بتاتے کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ختیجہ کو یہ خوشخبری سناوں کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرمایا ہے حضور کا یہ معامل تھا کہ جب بکری زبا فرماتے تو اس کا گوش حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجواتے مسنت امام احمد نے میں حضرت عائشہ سے حدیث مرمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے تو کسرت سے ان کی مدحو سنا فرماتے مجھے ایک روز بی بی عائشہ کہتی ہے بڑی غیرت آئی میں نے عرض کی حضور آپ کیوں اس خاتون کا اتنا ذکر کرتے ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے حالانکہ اللہ نے ان کے بدلے میں حضور کو ہر لحاظ سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں حضور نے فرمایا اے عائشہ اس سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دل جوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا یہ خیال رہے کہ یہ ارشاد نبوی ام المومنین ماریا قبطیہ کے حرم نبوت میں داخل ہونے سے قبل کا ہے کیونکہ ان کے بطن سے بھی حضور کو اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اسی زمین میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مظاحم فران کی بیوی ہے تو خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مظاحم یہ وہی عورت ہے آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی تھی اور یہ فران کی بیوی تھی بیوی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا بیعشت نبی کے بات سے لے کر اپنے آخری وقت تک بیوی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اپنی جان سے اپنے مال سے اور وہ جو مکہ کی امیر ترین خواتین میں شمار ہوتی تھی جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو علماء لکھتے ہیں کہ کھجور کی گھٹلی میں جو سیاہ نشان ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان کے پاس ذر موجود نہ تھا سب کا سب اللہ حسول کی رہ میں خرچ کر دیا بیوی ختیجہ تلکبرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے اولاد پیدا ہوئی حضرت ختیجہ سے اللہ کے رسول کی یہاں سب سے پہلے تو قاسم پیدا ہوئے یہ حضور کی بے سج سے پہلے پیدا ہوئے یہ آپ کی پہلی اولاد تھے اور انہی کے نام کی وجہ سے حضور کا لقب ابو القاسم پڑھا جاتا ہے بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قاسم دو سال تک زندہ رہے ایک قول کے مطابق ڈیڑھ سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہونے تک زندہ رہے کہ چلنا سیکھ جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ گھوڑے وغیرہ پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے تھے مگر ایک قول ہے کہ صرف سات رات زندہ رہے یہ آپ کی اولاد میں آپ کی ظہور سے قبل وسال فرمانے والوں میں سے ہیں پھر بعصت سے قبل ہی آپ کی یہاں بی بی زینب پھر بی بی رقیہ پھر بعض علماء کے نزدیک امہ کلثوم رضی اللہ عنہ اور بعض کے نزدیک بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو بعض نے یہ ترتیب لکھی کہ پہلے بی بی زینب رضی اللہ عنہ پھر بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ پھر بی بی امہ کلثوم رضی اللہ عنہ پھر بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اور بعض نے یہ ترتیب لکھی ہے کہ پہلے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے بعد بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے بعد بی بی فاطفہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد بی بی ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تو بعض علماء نے پہلی والی ترتیب بیان کی ہے اور بعض نے دوسری والی ترتیب بیان کی ہے جہاں تک حضرت عبداللہ کی پیدائش کا تعلق ہے تو وہ بعصد کے بعد آپ کے ہاں پیدا ہوئے انہی کو طیب اور طاہر کا نام دیا گیا مگر ایک قول ہے کہ طیب و طاہر ان عبداللہ کے علاوہ دوسرے تھے وہ دونوں جڑوان بھائی تھے اور بعصد سے قبل پیدا ہوئے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ ظہور سے پہلے جو دو بچے جڑوان پیدا ہوئے تھے وہ طاہر اور متحر تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظہور سے پہلے ہی اور ایک ہی پیٹ سے طیب اور متیب بھی پیدا ہوئے تھے بہرحال جو چھے بچے سب سے زیادہ مستند ترین کتابوں میں اور علماء کے ہاں ملتے ہیں وہ یہی چھے نام ہیں کہ جس میں حضرت قاسم ہیں بی بی زینب ہیں بی بی رقیہ ہیں بی بی ام کلثوم ہیں بی بی فاطمت الزہرہ ہیں اور عبداللہ ہیں ان کے علاوہ بعض علماء نے بعض اور اقوال جمع کیے ہیں لیکن یہ چھے اولادیں ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے بلکہ مکمل اتفاق ہے حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اولاد ہیں جو بی اصد کے بعد پیدا ہوئے اور بی بی ختیجہ سے ہونے والے آپ کی آخری اولاد ہیں اور انہی عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو عمر ابن عاس کے والد عاس ابن وائل سہمی نے کہا یا ایک قول کے مطابق ابو لہب نے کہا کہ اب ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ بے نام و نشان ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں صرف نرینہ اولاد کا ہی ذکر کیا جاتا تھا اس پر اللہ تعالی نے سورہ الكوفر کی یہ آیہ نازل کی بہرحال بی بی ختیجہ سے کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ آخری درس ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات کریں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی